نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن میں ہوں پیناس تیاغی خبر کا ٹکٹ میں آپ کا سواگت ہے اور سب سے پہلے بات کریں گے خبر کا ٹکٹ میں سشیل کمار کیس کی جی سشیل جو اب تک خود کو بے گناہ بتا رہا تھا کہ وہ تو اس پوری گینگ وار میں اس پوری لڑائی جھگڑے میں چھتر سال سٹیڈیم میں جو ابھی دو گھٹوں کی بیچ ہوا ہے جس میں ساغر دھنکڑ کی موت ہو جاتی ہے اس میں وہ بیچ بچاب کر رہا تھا وہ کہیں تھا ہی نہیں لیکن لائٹ کیمرا ایکشن یعنی موبائل کے ایک ویڈیو میں سشیل کے سارے جھوٹ کا پردہ پاش ہوا ہے کس طرح سے سشیل جو ہے نہ صرف ساغر دھنکڑ اور بلکہ سونو محال کی پٹائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے مکھے آروپی کے طور پر بھی سشیل سٹیبلش ہو رہا ہے تو یعنی کی قانون کی گرفت میں بھی سشیل پھستا چلا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو گینگز ہیں جو سشیل کے اس پورے معاملے میں سونو محال اور ساغر دھنکڑ کی وجہ سے انوالف ہو چکے ہیں ان کے نشانے پر بھی اب سیدھے سیدھے سشیل آ گیا ہے سریاں دہشت فیلائی ویڈیو بنایا دشمن پر حپلہ کیا ویڈیو بنایا خطرناک ہتھیار خریدے ویڈیو بنایا پنجاب اور ہریانہ میں پچھلے کچھ سالوں سے کرمنل گینگز کے بیچ ایسے ویڈیو بنانا ایک نیا ٹرینڈ بن گیا ہے چاہے وہ کہلوں گینگ ہو یا پھر سکھا گینگ فیس بک سے لے کر ٹویٹر تک آپ کو ان گینگز کے کئی ویڈیو مل جائیں گے کسی ویڈیو میں گینگ اپنی طاقت کے بلبوتے زمینیں کھالی کراتے نظر آئیں گے تو کہیں واردات پر نکلنے سے پہلے اپنا ڈر فیلانے کے لیے ویڈیو بنایا جاتا ہے دھیکوں کے ورچسوں کے لیے ہونے والی وارداتوں کے بھی ویڈیو بنا کر سوشل ویڈیا پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں ایسے ویڈیوز کا صرف اور صرف ایک مقصد ہوتا ہے دشمن گینگ کو یہ پیغام دینا کہ گینگ کی طاقت کتنی ہے اور عام لوگوں کے اندر اتنا ڈر بیٹھا دینا کہ ان اپرادھیوں کا ویروت کرنا تو دور لوگوں کے خلاف گواہی دینے یا پھر پولیس کو خبر دینے سے بھی کتراتے ہیں شاید اسی طرح کے اپرادھیوں کی لسٹ میں سوشل کمار بھی اپنا نام شامل کرانا چاہتا تھا اور اس شک یا اس آشنکہ کو ظاہر کرنے کے پیچھے وجہ ہے چھتر سال اسٹیڈیم میں شوٹ کیا گیا مرڈر کا لائی ویڈیو یہی ہے چھتر سال اسٹیڈیم میں ساگر تھنکڑ کی ہتیا کا وہ ویڈیو جو دلی پولیس کے ہاتھ لگا ہے یہ ویڈیو کس نے بنایا کیوں بنایا یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے دیکھ لیجئے ایک منٹ کے اس ویڈیو میں آخر کیا ہو رہا ہے اس ویڈیو کے پہلے ہی حصے میں نظر آتا ہے ساگر تھنکڑ مرڈر کا آروپی سوشیل کمار ویڈیو میں سوشیل نے سفید شرٹ اور گری لور پہن رکھا ہے اور سوشیل کے ہاتھ میں نظر آتا ہے ایک موٹا ڈنڈا سوشیل کے ساتھ ہی وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے سوشیل کے کہنے پر ساگر تھنکڑ اور سونو محل پر حملہ کیا تھا نیچے زمین پر جو شخص اپنا سر دبائے لیٹا ہے وہ ہے ساگر تھنکڑ اور سوشیل کے ساتھ آئے نیرج بوانیا گینگ کے یہ گرگے ساگر تھنکڑ اور سونو محل پر دنہ دنڈے برسائے جا رہے ہیں بیج بیج میں سوشیل کمار بھی اس مارپیٹ میں انٹری کرتا ہے بھدی بھدی گالیاں دیتا ہے اور پھر زمین پر تقریباً بے سدھ پڑے ساگر تھنکڑ پر لاتھی ڈنڈوں سے حملہ کر دیتا ہے مارپیٹ کرنے آئے ان اپرادیوں کے سر پر کس قدر نفرت سوار تھی اس کا اندازہ ویڈیو میں کھڑی گاڑی کو دیکھ کر لگ جاتا ہے یہ لوگ سیدھے گاڑی سے نکلے اور مارپیٹ کرنے لگے انہوں نے گاڑی کا دروازہ بند کرنے کی بزرورت نہیں سمجھی سیدھے ڈنڈوں سے ساگر اور سونو کو نشانہ بنانے لگے اتنے لوگوں کے بیچ گھرے ساگر اور سونو کو سمجھلنے بھر تک کب موقع نہیں ملا اور وہ صرف جیسے تیسے اپنی زندگی بچانے کی جد و جہت میں جوٹے رہے سونو تو اس حملے میں بچ گیا لیکن ساگر تھنکھڑ کی قسمت دھوکہ دے گئی اور وہ سوشیل کی نفرت کا شکار ہو گیا ڈلی پولیس کو یہ ویڈیو سوشیل کے ہی ساتھی پہلوان پرنس کے موبائل سے حاصل ہوا دراصل پرنس لمبے وقت سے سوشیل کمار کے ساتھ تھا اور مانا جا رہا ہے کہ سوشیل کی بارداتوں میں بھی پرنس شامل رہا تھا لیکن سب سے زیادہ چونکاتی ہے اس ویڈیو کی انسائیڈ سٹوری مردر سپورٹ پر بنائے گئے ویڈیو میں سوشیل کمار نا صرف مکھے کھلنایق کے طور پر نظر آ رہے ہیں بلکہ اس فلم کے ڈائریکٹر بھی ویک خود ہیں انہوں نے اپنے ایک ساتھی کے جریے یہ ویڈیو بنویا تھا مقصد تھا کہ باقی پہلوانوں کے بیچ اپنا دب دبا قائم کر سکیں یہ جتا سکیں کہ جو بھی ان کے خلاف آواز اٹھائے گا اس کا انجام یہی ہوگا پولیس ستروں کا کہنا ہے کہ ان کی ایک بڑی آشنکہ ہے کہ اس ماملے میں عدالت کے سمکش گواہوں کو پربھاوت کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے گواہوں کو توڑنے کی کوشش ہو سکتی ہے ایسے میں یہ ویڈیو پرمکھ ساکشے کے طور پر پولیس کے لیے ایک بڑا سہارہ ہے تاکہ ششیل کمار اور اس کے ساتھیوں کا جرم عدالت میں ثابت کیا جا سکے پولیس کا کہنا ہے کہ اس ویڈیو کی ایف ایس ایل ریپورٹ کے جریے تصدیق بھی ہو چکی ہے کہ اس کے ساتھ کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی ہے سوشیل کمار نے شروعاتی جانچ میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ موقع واردات پر موجود نہیں تھا لیکن ویڈیو نہ صرف سوشیل کے جھوٹ کی پول پٹی کھولتا ہے بلکہ یہ بھی ساف کر دیتا ہے کہ جان بوجھ کر سوشیل نے یہ ویڈیو شوٹ کروایا تھا تاکہ وہ ویڈیو وائرل کر سکے اور اپنے ویرودھیوں کو بتا سکے کہ اس کی طاقت اور رسو کتنا ہے یہ ٹھیک اسی طرح کا موڈس آپرینڈی ہے جسے پنجاب اور ہریانہ کے ہائی ٹیک گینگسٹر انجام دیتے ہیں جس طرح یہ اپراد ہی اپنے ویڈیو شوٹ کر کے سوشیل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں شاید کچھ ایسا ہی ارادہ سوشیل کمار کا بھی تھا تاکہ آنے والے کل میں کوئی اس سے ٹکرانے یا اس کے خلاف آواز اٹھانے کی حمد نہ کر سکے سوشیل کی یہ کرتوٹیں اس کے خلاف ملے ثبوت اشارہ کرتے ہیں کہ سوشیل جرم کی دلدل میں اندر تک اتر چکا تھا لیکن چھترشال مرڈر کیس میں ڈلی پولیس نے جس طرح تابر توڑ ایکشن لیا اس کے بعد سوشیل کے گناہوں کا گھڑا مانو پھٹ گیا ہے ساگر دھنکر مرڈر کیس میں پولیس نے آٹھویں گرفتاری کی ہے آٹھویں گرفتاری بھی ایک پہلوان کی ہے نام ہے روہیت کرور چودہ سال سے یہ شخص پہلوانی کر رہا ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ یہ ہے سوشیل کا خاص ساتھی ہے اور واردات والی جگہ پہ یعنی کی چھتر سالی شٹیڈیم میں یہ سب ہی موجود تھے اس معاملے میں نو اروپیوں خلاف NBW وارنٹ جاری تھے سوشیل سمیت جن میں سے کل آٹھ لوگ پولیس کی گرفت میں آ چکے ہیں ابھی بھی کچھ لوگ فرار ہیں اور اب جب شنیوار کو سوشیل اور آجے بککر والا کی ریمانڈ عبدی ختم ہو رہی ہے تو سوطروں کا کہنا ہے کہ اس کی ریمانڈ بڑھانے کی مانگ پھر سے کی جائے گی ابھی ایسے کچھ ایویڈینس ہیں ہتیار ہیں کپڑے ہیں اور فراری کے دوران شوشیل جن جن جگہوں پر چھپا ان سب ہی جگہوں پر پولیس کو اسے لے کر جانا ہے اس انویسٹیگیشن میں ابھی اور سمیے لگ سکتا ہے اس لئے پولیس اس کا ریمانڈ بڑھانے کی مانگ کرے گی ویڈیو جانڈے شراکے شراوت کے ساتھ اپنی شودھری نیوی جنیشن دلی اور آئے اب آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے یاس توفان ٹکرائے تو پشمنگال اور اڑیسط سے تھا لیکن جس طرح کی تباہی بربادی اس نے مچائی اڑیسط اور پشمنگال میں اس سے کم اثر اس نے بیہار اور اترپردیش میں بھی نہیں مچائیا بیہار میں جس طرح سے موسلادھار بارش ہوئی تیز توفانی ہوای چلی نتیجہ یہ ہوا کہ پٹنا کے آسپاس کے علاقوں کے کئی اسپطال جو ہیں وہ پانی میں ڈوبتے ہوئے نظر آئے اور وہ بھی کورونا کال میں جب پیشنٹس الاج کے لیے ہمیں بڑھتی تھے تو اسپطالوں کے بھیتر کیسے پانی پانی ہو گیا پورا سسٹم اور سسٹم کی کلائی کھول گئی آپ بھی دیکھئے یاس یہ ہے قدرت کی اُسافت کا نام جس نے کچھ دیروں کے اندر اوڑیشا سے لے کر بنگال تک کو اپنی طاقت کا احساس کرا دیا یاس توفان کی چلتے دیگھا جیسے شہر میں سمندر کا پانی بھر گیا بھاری بھر کم ناؤ تنکوں کی طرح یاس توفانی طاقت کتنی ہے یہ سمندر کنارے بسے لوگوں کو بخو بھی پتا چل گیا لیکن کس نے سوچا تھا کہ قدرت کیسٹ گہر کے شکنجے میں وہ شہر گاؤں بستی بھی آئیں گے جن کا اُپنتے سمندر سے دور پور تک کوئی لینا دینا نہیں یاس نے موسم کی چال بدلی اور پھر ایسی تصویریں سامنے آئیں جس نے پورے سسٹم کے ماتھے پر شکن کی لکی رکھیج دی پانی کے شکنجے میں اسپتال کے بیٹھ اسپتالوں کے سامنے آگیا دریہ آفت کی دستک مریضوں پر آفت بیہار ٹو اترپدیش یاس توفان نے کورونا کار نے بیماری سے جونچتے میڈیکل سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا ہے پہلی ہی کورونا سے لڑنا اور مریضوں کی زندگی بچانا مانو آسمان چھونے جیسا کام تھا اور اب توفانی ہواوں کے ساتھ ملہی بارش مانو سب پانی پانی کرنے کو آمادہ ہے ویڈیو میں آپ کو جو اسپتال نظر آ رہا ہے وہ ہے پٹنا کے پوش کنکڑ باگ کا جیپربہ اسپتال اسپتال کے اندر کسی بھی جگہ چلے جائیے آپ کو پانی ہی پانی نظر آئے گا جاہے اسپتال کا ریسپشن ہو یا پھر وارڈ کی لاب ہر جگہ پرسات کا پانی گھوس چکا ہے کیا مریضوں کے تیماردار اور کیا ڈاکٹر سب پانی کے بیچ سے گزر کر اپنا فرز نبھانے میں جھٹے پراتمک سواسکیندر جیپربہ جی ہاں یہ پٹنا کے کنکر باگ کولنی میں جیپربہ اسپتال ہے پراتمک سواسکیندر ہے یہاں پر ٹھیکہ کرن بھی ہوتا تھا فیلحال یہاں پر کرونا کی جاج بھی ہو رہی ہے لیکن تصویریں خود میں پریشان کرتی ہے یاس کی ایک دستک نے دیکھئے اسپتال کی اسٹھتی کیا کر دی ہے لبا لب پانی ہے ہر جگہ آپ کو ہم اندر لے چلتے ہیں اسپتال میں اور لوگ کیسے اسپتال میں سنگھرز کر رہے ہیں پانی نکالنے کے لیے وہ بھی ہم دکھاتے ہیں یہ اسپتال کے اندر کی تصویر ہے پٹنا میں آپ دیکھئے اور کس طریقے سے رات بھر کی باریس کے بعد یہ اسپتال لبا لب ہو گیا ہے دیکھئے پریشتی کیا ہے ڈاکٹر شمبر کے استطیق دیکھئے ہر جگہ آپ کو پانی ملے گا مریج یہاں پر آئیں گے کیسے وہ بھی اس کرونا کال میں اسپتال میں پانی جمع ہے جب جب سب سے زیادہ لوگوں کو ضرورت اسپتال کی ہے اور اسپتال ہی لبا لب ہے بیہار کی رہزانی پٹنا جیسے ہی حال دھرم نگری گیا کے بھی ہے گیا میں یا ستوفان کے چلتے لگاتار برسات ہو اور نتیجہ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں گیا کے میڈیکل کالج میں ایک کرونا کے مریضوں کا الاج اسپتال کے اندر جل بھراب کے بیچ ہی چل رہا ہے جوہے اسپتال کا اینٹی وارڈ ہو یا پھر اوپیٹی ہر جگہ آپ کو پانی تیڑتا نظر آئے گا جس اینٹی وارڈ کو ہوا پانی پانی ہوتا دیکھ رہے ہیں وہ دراصل بلاک پنگس کے مریضوں کے لیے حال ہی میں بنائے گیا وارڈ لیکن تفانی برسات نے مریضوں کو پھرتی ہونے سے پہلے ہی اسپتال کی بیوستہ کو تار تار کر دیا ہمارے موسم کے کارن ہی ایسا استطیتی ہے راج بار باریس ہوئی ہے جس کے چلتے باہر کا پانی ہی ہمارے بارڈ میں آ گئی ہے اور نالی جام ہونے کے کارن نالی جام ہوا اس لیے کہ پتہ ہوتا بریچ کا گر گیا تھا سپائے ہونے کے باوجود بھی پانی روک نہیں پایا میرا مکہ جس کے چلتے ہیں ہمارے بارڈ میں پانی آ گئی ہے ہازیپور کے سدر اسپتال کے لیے تو یاس نام کی یہ خدرت کی آفت مشکل کا سبب بن گئی سدر اسپتال کے آئی سیو اور سی سیو وارڈ میں پانی گز گیا کوویٹ مریضوں کے لیے رکھی گئی اوکسیجن اور دوسری ماشینے تک پانی میں ڈوب گئی وہ تو شکر تھا ڈاکٹرز کا جنہوں نے حالات پوست سنبھالے رکھا ورنہ ہازیپور کا سدر اسپتال کسی بڑی انہونی کا سبب بن جاتا بیہار کی ہی طرح یاس سے پیدا ہوئے برساتی بادلوں کی چپیٹ میں وارانسی بھی آیا برسات بڑھنے کا خطرہ دیکھتے ہوئے کوویٹ پیشنٹس کے لیے بنائے گئے ڈی آئی ڈیو سینٹر میں سے مریضوں کی شفٹنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا جس طریقے سے موسم خراب ہو رہا ہے اور لگاتار پانی برس رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے بی ایچو کے ایمپی تھییٹر گراؤنڈ میں بنے ڈی آئی ڈیو کے اسپطال میں جو ایل تھری یعنی کی کرٹیکل 128 مریض بھرتی ہیں انہیں اب بی ایچو کے سپر اسپسلٹی وارڈ میں شفٹ کرنے کی تیاری چل رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے موسم بدل رہا ہے اس سے جرمن ہینگر میں تیارا ہے یہ ڈی آئی ڈیو کا جو اسپطال ہے وہاں پر بھی خطرہ اتپن ہو سکتا ہے چونکہ بہت کرٹیکل کنڈیسن مریض یہاں پر بھرتی ہے اس لئے ان مریضوں کو سپر اسپسلٹی وارڈ بی ایچو میں شفٹ کیا جائے گا پہلے کورونا اور اب توفان کرونا نہ بیماری بخش رہی ہے اور نہ ہی خودرت رحم کرنے کو رازی ہے اور اس ڈبل اٹاک میں پس رہا ہے ہندوستان کا آماد ٹیم نیوز نیشن یاس توفان کے بعد ایک اور آفت دستک دے رہی ہے اور وہ دستک پورے دیش میں دے رہی ہے یہ آفت ہے بلیک فنگس کی دیش کے ادھکتہ راجو نے اسے مہماری گوشت کر دیا ہے اور اس کے کیسز لگاتار بڑھ رہے ہیں لیکن ڈلی والے خاصے چنتہ میں ہیں کیونکہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ڈیرزو سے زیادہ بلیک فنگس کے ماملے ریپورٹ کیے گئے جس نے ڈلی سرکار اور ڈلی کے باشندوں کی چنتہ بڑھا دی ہے ڈلی میں بلیک فنگس نے توڑے ریکارڈ چوبیس گھنٹوں میں ایک سو ترپن نئے ماملے نہیں روکا گیا تو بڑھ جائے گا ڈیتھ ریٹ یہ ہے بلیک فنگس کی وہ وارننگ جو مانو تلوار بن کر رازدھانی ڈلی کے اوپر لٹک رہی ہے ڈلی میں بلیک فنگس کی انٹری پہلے ہو چکی تھی لیکن جب شکرووار صوبہ آنکڑ سامنے آئے تو ڈلی والے جان لیوہ فنگس کی بیماری سے مانو سہم گئے ڈلی میں ایک ہی دن کے اندر بلیک فنگس کے ایک سو ترپن نئے ماملے سامنے آئے ہیں یہ اب تک ڈلی میں اس بیماری کے مریضوں کا سب سے بڑا اکڑا ہے ڈلی میں اسپتالوں کی بھرمار ہے باوجود اس کے کورونا کی دوسری لہر نے جو دن ڈلی والوں کو دکھائے وہ بلیک فنگس کے ماملے میں گھرانے کے لیے کافی ہیں ڈر صرف اتنا ہی نہیں دہشت میں آج سی ایمار کا انوان بھی ڈالتا ہے اس کے مطابق بلیک فنگس کے ماملے میں ڈیتھ ریڈ پچاس فیزدی تک جا سکتا ہے پہلے سٹرائیڈ اور اب انٹی باڈی موت کی بڑی وجہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے خاص طور پر ان مریضوں میں جنہیں پرائیمری انفیکشن کے روپ میں کورونا مہماری ہوئی تھی اور سیکنڈری انفیکشن کے روپ میں فنگل انفیکشن ہوا کیونکہ جس طرح سے سٹرائیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے ویسے ہی جب زیادہ استعمال انٹی باڈیز کا کیا گیا تو مرتیو در میں اضافہ ہوا دراصل آئی سی ایم آر کی طرف سے ایک بڑی سٹڈی کی گئی تھی جس میں ممبئی کے سائن اسپتال سمیت سترہ سو مریضوں کو شامل کیا گیا تھا جس میں پتا چلا کہ جن کورونا پیشنٹ کو بہت بڑی ماترہ میں انٹی باڈک دی جاتی ہے اس کے بعد جو بیکٹیریل فنگل انفیکشن ہوتا ہے اس میں مرتیو در بہت تیجی سے بڑھتی ہو نظر آتی ہے اور اسی طریقے سے انٹی باڈک کے استعمال کرنے کے بعد اگر سیکنڈری انفیکشن ہوا چاہ وہ فنگل انفیکشن ہو یا بیکٹیریل انفیکشن اس کی وجہ سے مرتیو در بڑھ سکتی ہے آئی سی ایم آر کے شود میں یہ تتھے سامنے آئے ہیں ڈلی میں کورونا کے مریضوں کی تعداد زیادہ تھی تو لازمی ہے بلیک فنگلس کے کیس بھی زیادہ سامنے آئیں گے لیکن ماملوں کی سنکھیا جس طرح سے بڑھ رہی ہے وہ فکر کا سبب کہا جا سکتا ہے 21 مئی تک دلی میں بلیک فنگلس کے کل 200 ماملے تھے 24 مئی کو یہ آنکڑہ بڑھ کر 500 تک پہنچ گیا 26 مئی کو بلیک فنگلس کے کل ماملے 620 پہنچ گئے 27 مئی کے آنکڑوں کے سامنے آنے کے بعد دلی میں اس بیماری کے کل 773 ماملے سامنے آئے ہیں ڈاکٹرز کا بھی مانا ہے جس طرح سے بلیک فنگلس کے ماملے بڑھ رہے ہیں وہ نہ صرف میڈکل سسٹم پر پہلے سے پڑھ رہے ہیں لوٹ کو کئی گناہ بڑھا دیں گے بلکہ ہو سکتا ہے بلیک فنگلس کے چلتے ایک بار پھر بھاگا دوڑی دیکھنے کو ملے جو کوویٹ کے چلتے ہوئی تھی ایک ایسا چوری بھی آئی ہے کہ یہ بلٹ ویشلز میں کلوٹ ہونے کی ویڈے سے کوویٹ بیماری میں جیسا ہم دیکھ رہے ہیں اور ایک بلٹ ویشلز رکھ جاتی ہے اور شنجری کے دوران دیکھا گیا ہے کہ ایک حصہ ہے پورا پٹیمولر جہاں پہ بلٹ سپلائی نہیں پہنچی اور ایک ویڈ ڈی مارکیٹڈ مارزینز ہیں کہ وہاں پر ہی میکر میکرسیز ہوا ایسا بھی ایک آئیپوٹیسز ہے کہ کچھ آٹی کے رکنے سے اور رکنے کی ویڈے سے نیکرسیز ہونے سے صرف ڈلی ہی نہیں دیش کے دوسری راجیوں کے کچھ شہروں میں بھی بلیک فنگس کے کیس ہوا کی رفتار سے بھاگ رہے ہیں اتر پردیش میں اب تک 701 ماملے سامنے آ چکے ہیں مہاراستر میں 2770 گجرات میں 2869 اور آندر پردیش میں 768 ماملے سامنے آ چکے ہیں مہاراستر اور گجرات جیسے راجیوں میں بھی بلیک فنگس کو لے کر ڈلی جیسا الٹ ہے دو یا تین پرکار کے ویڈینٹس نہیں ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ راجی کے بہت سارے حصوں میں سے آئے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم نے ایز اکیرین ہاؤسپیٹل میں پانچ الگ الگ پرکار کے نیوکر انفیکشنز یہ کورونا کے ویو کے بعد ہم نے دیکھے ہیں کورونا انسانی شریر کے ایمینوٹی کو کمزور کرتا ہے اور ایمینوٹی کم ہوتے ہی اٹیک کرتا ہے بلیک فنگس اس لئے کورونا کا انفیکشن کم ہونے پر بھی ساوڑھانی برتنا ضروری ہے کیونکہ کورونا سے بچ بھی گئے تو بلیک فنگس پھن پھیلا کر کھڑا ہے ٹیم نیوز نیشن اور اس وقت آپ کو ایک اور بڑی خبر بتا دیں اس وقت کی بریکنگ نیوز بتا دیں مامتہ کے ویوار پر بیجی پی کی طرف سے کڑی پرتکری آئی آپ کو بتا دیں پردان منتری نریند مودی موڑیشا اور پشمنتال گرے کے یا ستوپان سبچھی تباہی کا آنکلن کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے مامتہ بیدر جی وہاں پر ایک تدیری سے آئیں اور اس کے بعد کچھ کاغس پکڑاتا لیے کہ ان کے پاس کافی کام ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ اس پر جو ٹپڑی آئی ہیں بیجی پی کی طرف سے ہم اچھیاں نے مامتہ کے ویوار کو دل بھاگے پون بتایا ہے دیدی نے جندا کے کلیان سوپر اپنے اہنکار کو رکھا ہے ریویو میچنگ میں پی ایم کو آدھا گھنٹا انتظار کر آیا توفان پر رپورٹ سوپنے کے بعد مامتہ بینٹر جی آپ کو بتا دیں مامتہ بینٹر جی آئی ریپورٹ سوپی اور کہا کہ انہیں دوسرے انگیجمنٹس ہیں ان کے جو کافی مہجبون ہیں اس میں جانا ہے پروٹوکال کے طور پر اگر بیش تو کدھانتری موجود ہے آنکھنگ کے لیے آپ کے راجیے میں آیا ہے تو آپ کو وہاں موجود ہونا چاہیے لیکن مامتہ بینٹر جی نے پروٹوکال کا پالنگ نہیں کیا ساتھ ہی ساتھ جس طرح تیابی دھنٹے لیٹ وہ پہنچی یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اہنکار کو درشاہ کی ہیں ایسا بیجو پی نیاروک لگایا ہم اچھا نے کہا ہے کہ یہ بہت دربھا کے خون ماملہ ہے اور یہ جو پورا سسٹم ہے کینڈرو اور راجیوں کے بیچ کا جو سامنجس سے ہے کہیں نہ کہیں اسے بھی بگاڑتا ہے اس کے پروٹوکال کے طور پر خبر کا چکٹ میں آج کے لیے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام اہم خبروں کے لیے آپ بنے رہیے گا نیوز نیشن کے ساتھ